وہ کہتا جاننے میں کیوں آئے ہم مسلین نہیں تھے بھئی کیا نہیں تھے کیا بات درہ کھل کے کہو نا تو جی وہ کھل کے کہنے کی تو بات نہیں ہے بات تو یہ تھی کہ ماذوروں کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا انتظام نہیں ہوا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے تو کہیں تم کہیں ہوئے جنگلوں میں رہتے تھے اجنوں میں رہتے تھے کہنے کے جی نہیں یہ تو بات تو نہیں وَقُنَّا نُخُودُ مَنَ الْخَائِدِينَ ہم باتیں بڑی کیا کرتے تھے سٹیٹمنٹس بڑے ایشو کیا کرتے تھے تخریریں بڑی کیا کرتے تھے سیمینار موقع کرتے تھے مناظریں ہوتے تھے مذکورین ہوتی تھے بہت لمبی چھوڑی باتیں کیا کرتے تھے نظام معیشت نظام معاشیت اسلامی نظام اسلامی شریعت بڑی باتیں کیا کرتے تھے کیا عجیب چیز ہے ہم مسلین نہیں تھے ہم صرف باتیں کیا کرتے تھے ہم نماز کی حرکات و سکنات تک سمجھتے تھے کہ نماز ہو گئی ہمارے ہاں کی ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات کو کوئی بھوکا بھی سویا ہے یا نہیں سویا تھا یہاں ہے وَقُنَّا نُقَذِبُ بِيَعْمِ الدِّينَ یوں ہم اپنے اس دعوے کو کہ ہم خدا کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم عملاً اس کی تقذیب کیا کرتے تھے کہتے تھے حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ تا آنکھے اب یہ یقین وہ شئے ہوتی ہے جو اس طرح سے سامنے آجائے کہ اس سے انکار نہ کیا جا سکتے عام طور پر تو کہتے ہیں کہ تا آنکھے کہ موت نہ آگئی ہم پر بلکہ یہ نہیں میں کہتا ہوں صرف موت ہی کیوں کہیں تا آنکھے ہمارے اس غلط نظام کا نتیجہ ہمارے سامنے نہ آگئے وہاں ہے یہ چیز جب نتیجہ سامنے آتا تھا ان قوموں کے متعلق ہے تو یہ پکارتے تھے اس وقت کہ ہم ایمان لائے خدا کی قانون پر ہم اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں اس وقت آجائے جیسے پھر آنکھے دوکتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و حرون پہ اور وہاں سے پھٹگار پڑے تھی کہ آلانا موت سامنے آئی تو اب تمہیں یاد آیا اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ ایمان کے معنی ہے صحیح بات کی طرف آکے اس کے اوپر عمل کرنا اور جب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہی باقی نہیں رہے موت میں تو وہ ایمان فائدہ کیا دے سکتا ہے جہاں یہ چیز آئی تھی شفاعت کا مسلم ہے اس پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوا ہوں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی ہمائیت میں کھڑے ہو جانا کسی کے لئے صحیح گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جانا یہ سفارش کرنا نہیں اس کے معنی ہوتے جو ہے سفارش تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو غلط نظام ہوتا ہے بہترین چیز جو کہنی جو وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایتھتے کامی ہوں سفارش نال چالتا یعنی آپ سوچیے کہ یہ تو ہم روز کہتے ہیں تو میاں ہوتے درخواست دیتی ہو حاج دیتی میاں کچھ سفارش بھی کام کیتا ہے گئی یہ دو ہی چیزیں ہون رہا گئی ہیں نا پھئی ایک تھلے ہوتے ہیں پھئی یہ الائے نے چاندی دے کہ دو ہی گالے پہ کوئی سفارش بھی پہنچائی ہو یعنی بدترین کوئی چیز نظام کی جو ہے وہ سفارش کی ہوتی ہے اور عزیزہ نے من سوچیے کہ ہم خدا کے ہاں کے نظام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سفارش وہاں ہوگی تو پھر چھٹکارہ بڑھے گئے یہاں کے نظام میں بدترین چیز جو ہے ماذا اللہ ماذا اللہ وہ خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں جس رسول نے اپنی بیٹی سے اور پھوفی سے کہہ دیا تھا مارتے وقت کہ دیکھنا بیٹی ہو خدا کے ہاں تمہیں رسول کا اجتدار ہونا کچھ کام نہیں دے سکے اذا تمہارے عمال ہوں گے جس کے مطابق فیصلہ ہوگا سفارش کا تعلق کیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سچائی میں جیسے عدالت میں اس کے معنی گواہی شہادت کے معنی ہوتے ہیں سچی گواہی دینے والا جس طرح کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا عدالت میں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہا کہ یسو اس وقت ان کے ساتھ کسی کا کھڑے ہو جانا وہ بھی کچھ کام نہیں دے گا جب نتائج آ جاتے ہیں غلط نظام کے تو پھر نہ کہہ رہا منظلت باشت نہ مہرہ پھر تو سب اس سلاب کے اندر ڈوبتے ہوئے چلے جاتے ہیں فَمَعْلَهُمْ أَنِتْتَذْكَرَتِ مُعْرِزِينَا اب سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو تسر اس قسم کی نصیحت آمیز باتوں سے مو پیرنے والوں سے پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا بات ہے مجھے ہمارے ہم کہتے ہیں تیری کیوں مات ماری گئی یہ لی بات تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی واضح باتیں ہم کہتے چلے جا رہے ہیں مو موڑ کے ہی نہیں چلتے اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدہ شیر کو دیکھ کے بدر کے بھاگتا ہے نا قرآن کی آباس سے اس طرح سے بھاگتے ہیں آج بھی عزیزہ نے من قرآن سے چھوڑ کر الگ آپ جتنی جی چاہے فسانہ ترازیوں واضن نصیتیں سذکریں کرتے چلے جئے بڑھ کشنودی سے سنتے چلے جائیں گے قرآن کی آواز آئی اور اس کے بعد یہ بھاگتے ہیں برداشتی نہیں کر سکتے خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب قرآن میں اے رسول تو خدا واحد کا ذکر کرتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہے جیسے موت پڑ جاتی ہے جب تو اس کے ساتھ اوروں کا ذکر کرتا ہے تو کھل کھلا کے ہوں سے کیا بات جناب ہاں شاہ کے جلانے کی بات ہے نا جی قرآن میں فرط من قصورت شیر سے ڈال کے کہا یہ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں عزیزہ نے من ایک اور آیت آگئے یہ نظام سرمایہ داری جو ہے وہ کیا نظام ہوتا ہے ہر فرد اپنی ذات کے لئے وہ سب کچھ کرتا ہے انفرادیت ہوتی ہے اس میں انڈویجول انٹریسٹ اس کے اندر ہوتا ہے فرد کا اجتماعی انٹریسٹ نہیں اس کو ہوتا انسانیت کا مفاد نہیں ہوتا انسانیت کا مفاد ہے نظام ردوبیت اسی لئے پہلی چیز جو حمدہ خدا کی ورب العالمین ہونے کی وجہ سے ہے عالمین کی ربوبیت جو ہے انسانیت کی ربوبیت جو ہے یہ ہے صحیح نظام انسانیت کا اور انفرادی ایک فرد کی ہو یا اپنے صرف گروہ کی ہو اپنی جماعت کی ہو اپنی قوم کی ہو یہ انسانیت میں سے انفرادیت آ جائے گی اور نظام سرمایہ داری تو اس میں بدترین ہوتا ہے ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے انتظام انڈویجول انٹریسٹ اس کو کہتے ہیں فرد اپنا انٹریسٹ اس میں صرف دیکھتا ہے سود خود بیند نہ بیند سود غیر یہ ہوتا ہے نظام سرمایہ داری کہا کہ یہ کیوں یہ بھاگتے ہیں اس قرآن کی آواز سے اس لئے ان میں ہارے گیا چاہتا ہے کہ یہ استماعی بات نہ کرو ہر فرد کا اپنا اپنا ایک پروگرام ہونا منشور اس کا اپنا ہونا چاہیے صرف انڈویجول کا انٹریسٹ ہونا چاہیے یہ یہ چاہتے ہیں اور یہ نظام کلی منفع چاہتا ہے انسانیت کی یامکو صفیل ارد مہین فون ناس قرآن نے کہا ہے جو عمل جو نظام کوری انسانیت کی منفع کے لئے ہوگا اسی کے حصے میں بقاہ آئے اور یہ اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ ہر فرد چاہتا ہے کہ الگ الگ میرے لئے انڈویجول میرے لئے پروگرام ہونا چاہیے یہ ہے جو کلہ ہرگز ایسا نہیں ہو یہ نظام نہیں پنف سکے گا بل لا یخافون الاخرہ یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مقافات عمل سے درتے نہیں کہ اس غلط نظام کا جس میں ہر فرد دوسرے کی محنت کو چھین چھپڑ کر اپنے پاس لے جائے اور قانون جو ہے اس کو جائز قرار دے دے اس کے انجاب میں جو تباہی آنے والی ہے یہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک منشور نصیحت ہے معاہزت ہے وارننگ ہے فمان شاہ زکرہ جس کا جیچا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے یہاں ڈنڈے کے زور سے تو یہ منایا نہیں جا سکتا جس کا جیچا ہے اس سے کہا وما یذکرونہ کیا بات ہے کون نصیحت حاصل کرتا ہے اللہ ان یشاء اللہ چلیے جا ترجمہ اس کا کر دیا پہلے تو یہ کہا ہے فمان شاہ زکرہ جس کا جیچ چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے اگلی ہی آیت کے ترجمہ ڈبو کے رکھ دیا سارا کچھ ساری قرآن کا جس قدر تو اس کی ایک ترجمہ نے اس سب کو نصخ کا خط پھین دیا اس کے اوپر وما یذکرونہ اللہ ان یشاء نصیحت تو وہ ہی حاصل کر سکے گا جو اللہ چاہے گا پہلے وہ کہہ رہا ہے فمان شاہ زکرہ جس کا جیچ چاہے ہم نے تو یہ نظام تذکرہ کا معزیت کا پھیلا کے رکھ دیا کھول کے رکھ دیا نہایت وضاحت سے بیان کر دیا جس کا جیچ چاہے اس کو نصیحت حاصل کرے اور آگے جو یہ بات کیا ہی آئے کہ صاحب لے کے نصیحت تو وہ ہی حاصل کرے گا جو ہے جس کے لئے اللہ چاہے گا کہ وہ نصیحت حاصل کرے وہ جس کے لئے وہ ہی نہیں چاہے گا تو وہ کرے گا کیسے وہ کہتا ہے جس کا جیچ چاہے کرے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ تو تکاری ہو سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ دیں تم کاری نہیں سکتے اللہ یشاہ واللہ اس یشاہ واللہ کے ترجمے نے پورے قرآن کی جتنی بھی تعلیم کی عزیزہ نمان اس کو مسخ کر کے دیا نصخ کر منصوخ کر کے دا دیا میں آگے چل کے بتاؤں گا بھا 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 کو کہاں یہ بات آتی ہے ان آیات میں میں یہ مشیط کا قانون جو ہے ذرا وضاحت سے بیان کروں گا صرف ایک دو تین شیخ صاحب ہیں دو چرمینٹ اچھا جی ایک آدمہ کام کے اوپر میں یہ پچھا چوہتر ہے یہ آن شیطر میں بھی ہے انہا ہزہی تذکرتن فمن شاعت تخذا الاربہی سبیلا یہ ایک تذکرہ ہے تو معاہزت کا صحیفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جس کا دی چاہے اپنی رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لے اور آگے ہے وما تشاؤنا اللہ انیشاء اللہ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے ہے کہ جو چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے اور آگے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وما تشاؤنا لیکن تم تو وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے کل جی تمہارے جانے کا اختیار تو ختم ہو گئے اس کے معنی یہ ہوتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ وہ چاہے چاہو جو اللہ چاہتا ہے کانا سے بات کانا جا پہلے تم جو چاہو وہ کرو تمہیں اختیار ہے اس کا ہم تمہارا اختیار سلب نہیں کر دیں لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے قرآن کے متعلق اقبال نے کہا ہے ہانچے حق می خواہد آنس آزد ترہ جو خدا جو چاہتا ہے کہ تم اس طرح کہ بن جاؤ قرآن تمہیں اس طرح کا بنا دے گا کہا یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا ہے جس کا جی چاہے جون سا راستہ جی چاہے اختیار تھا تو لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے جو قرآن میں اس نے کہا دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو تم یہی کرو بات کہاں سے کہاں جا پہلے یہ لوگ ہیں جنہیں آپ اہلِ تقویٰ کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے یہ تیز کہ ہم نے یہ ایک معائزت کا نصیحت کا ایک تذکرہ ایک منشور دے دیا واضح کر کے بتا دیا اب چاہیے تمہیں یہ کہ اس کے مطابق تم چاہو خود تمہاری خاشات تمہارے ارادے عرضویں مقاصد مطالب سب اس کے تابع ہونے چاہیے یوں ہو گئی بات تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے کیا بات ہے کہنے کی اب ایک ایک تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کیا چاہیں اس معاملے میں ہم کیا فیصلہ کریں تم یہ پوچھو کہ خدا کیا ہے اس معاملے میں چاہتا کہ کرو خدا چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلو چلو سیدھے راستے خدا چاہتا ہے کہ دوسرے کو کھلا کے خود کھاؤ یہ کرو تو خدا یہ چاہتا ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ارادہ سلب نہیں کرتے یہ تم پر چھوڑ دیا ہے کہ جیسا جی چاہے چاہے کرو یہ سینکھیہ ہے جی چاہے کھالو مر جاؤ گے جی چاہے چھوڑ دو بچ جاؤ گے تو تم اس کو چھوڑی کیوں نہیں لیتے سیدھی بات تو یہ منشور ہے تمہارے اختیار کو ہم سلب نہیں کرتے تمہارا جی چاہے اختیار کرو جی چاہے نا اختیار کرو لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم یہ چاہو جو قرآن چاہتا ہے اس طرح سے تم اہلِ تقویٰ ہو جاؤ گے اس طرح سے تم اہلِ مغفرت ہو جاؤ گے سورہِ المدسر کی آخری آیت یہ آگئی عزیزہ نے من آئندہ ہم سورہِ آل قیامہ لیں گے پچتر بھی سورت ربنا تقبل مننا اِنَّا کَارْ تَسْمِيُ الْعَلِيمِ